اسلام علیکم محمد عزد صدیق اوفیشل کے ساتھ محمد عزد صدیق انوکیٹ حاضر خدمت ہے چینل سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن بھی تاکہ لیٹر سب ڈیٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایکسلوسیف آتی رہیں گی خوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ شارٹ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ ٹوٹر اکاؤنٹ پہ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں یوٹیوب پہ اپلوڈ ذرا پروفیشنل ہی کرنی ہوتی ہے اسی تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن نینی کیس تین موضوع ہیں جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بحثے باوانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ نیب میں جو مجفزہ ترمیم آنی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں اس لسے میں بات کرنا ہوں دوسرا جو شباز شریف کا صاحب کا کل کانٹروورشل انٹرویو ہے بہت دور پہ بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں اور سب کی خاموشی حیران کن ہے تیسرا اس کے ساتھ ساتھ ایشو جڑا ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا ڈیویلمنٹ کیا ہے پہلے تو اگر شاید کانے باسی صاحب کے انٹرویو کسی نے کل مختلف چینلز میں دیکھے ہو تو انہوں نے ایک لفظ پڑا واضح دور پر استعمال کیا کہ اپوزیشن جو آتے ہیں ایک پیج پہ ہے اور ایک ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے آرڈینس کی شکل میں دوسرا ذکر کیا کہ فاروق اچ نائک نے بھی باقاعدہ ایک بل سینٹ میں دیا تھا جو غالباں کئی پروسس ہو کے کافی آگے تک جا چکا ہے اور جو خبریں ہم سن رہے تھے جس کے بارے میں کہا گیا فاروق نصیم صاحب وزیر قانون نے کہا کہ وہ فیک ہے شہداد اکبر صاحب نے اس بات کو ڈینائے نہیں کیا لیکن شاید کانباسی صاحب کی طرف سے واضح طور پر یہ آ جانے سے سمجھ آ جانے چاہیے کہ نیب میں ترامیم ہو رہی ہیں اور ہو کے رہنی ہیں اب اس میں کہاں کہاں ترمیم ہونی ہے وہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں اور میں اب طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں امینڈنگ آرڈینس لیپس کر گیا ہے نیا آرڈینس لانا ہے وہ ہی آرڈینس نیا آنی سکتا نئی چیزیں اس کے اندر آنی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا نکتہ نظر ایک اور بھی ہے کہ آپ جب تک law جب machinery provisions لانی ہے تو اس کے لئے rule making power ہوتے ہیں کوئی چیزیں rule making بھی جانی چاہیے description استعمال کرنی ہے تو structure description ہونی چاہیے اور جو بھی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اور طریقہ کار میں ہے پھر میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں article 89 کے تحت آرڈینس آئے گا ایک سو بیس دن کی میاد کے لیے ایک سو بیس دن کے اندر sunset clause ایک سو بیس دن تک اگر assembly pass کر دیتا ٹھیک ہے ورنہ وہ پھر اپنی طبعی موت مر جائے گا دوسرا ہے کہ ایک bill generate کیا جائے جا originate کر لیں آپ senate سے کر لیں یا national assembly سے کر لیں ویسے تو یہاں بڑا ظلم ہوتا رہا ہے بڑا people's party کے دور میں کہ ہر قانون جو ہے نا فیناس bill قریب ہے نا تو وہ کئی قوانین ایسے ہیں جو فیناس bill میں ڈال دیتے تھے اور فیناس bill میں کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں اس میں سینڈ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ active act کی شکل میں amendments مان لی جاتی تھی حالانکہ اس میں صرف وہی آنی ہے کہ جو مالیاتی مسائل ہیں کئی مسائلیں موجود ہیں شرف ڈیوانا کا کیس ہے worker welfare جس میں کہا کہ فیناس bill کے ذریعے یہ ترامیم نہیں کی جا سکتی ہیں تو یہ ایک باقاعدہ originate ہونا ہے اس پہ بیہ سو ساری ڈیٹیل آئے section 18 میں کہہ چکا ہوں section 24 میں کہہ چکا ہوں section 9 میں کہہ چکا ہوں definition clause میں کہہ چکا ہوں پھر disqualification کا میں کہہ چکا ہوں اور وہ نظر آ رہا ہے کہ disqualification جب پانچ سال کی آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھائے گا نواز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار میں جیسے 188 ترمیم بارگن نہیں ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو 188 ترمیم میں تو بارگن ہوا تیسی طرح کی بزارت کے لیے نواز شریف صاحب یہ 188 ترمیم پر دسکت کیے تھے تو یہ تو ایک بات بڑی clarity کے ساتھ آگیا آگئی ہے پر یہ قوم کو دھوکے میں نہیں دکھنا چاہیے clarity آنے چاہیے بلکل صاف لفظہ میں ترامیم ہے تو ہوں پہون ہی یعنی ہم deny کر کے یعنی ایک جگہ تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ ہپ تو تو یعنی ہم ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور clarity کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آنے چاہیے ترمیم ہونی ہے اور ہو کے رہنی ہے اور اس میں میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں میں تو بڑا واضح ہوں اس بارے میں کہ ہمیں اپنے بزنس پین کو بچا رہے ہیں کہ بزنس پین کے لیے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے دوسرا ایشو ہے نواز شیف صاحب غالباً لڑنے آئے تھے کرونا سے کرونا سے دبا کے گھر بیٹھ گئے منی لانڈنگ کے کیس میں انہیں بلائے جا رہا ہے نیب نوٹس دیتا ہے وہاں جاتے نہیں اور وہ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن بھی یہ ایک دھیلے سے کیا امراض ہے یہ میرے حال ایونٹرینگ کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک ہزارہ رب کی بات کر رہے ہوں گے غالباً ایک دھیلے سے یہ مراض ان کا یہ ہے بھرنا تو چھپن کمپنیاں کس نے کہا بھری ہو گئے ہیں وہ کہاں بھری ہو ہیں صاحب کمپنی صاحب پانی کمپنی میں جو کیا ہے جو آپ نے انڈی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کو ساتھ ملا کر جو کوشش کی وہ تو ریکارڈ کے چیزیں ہیں انڈی کرپشن کا ریکارڈ ڈیپارٹمنٹ ریکارڈ نہیں جاتا تھا اور جس طرح پروجیکٹ آپ نے شروع کیے جس طرح آرٹیکل وان فورٹی اے کا ستیا ناس کیا آپ لوگوں نے پنجاب پرائیویٹ لیمیٹڈ بنا گئے یعنی آپ نے کانسیشن تو تھوڑی ہے اور یہ معاملے عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے اور ہر ایک نے دیکھا کہ لاکھوں لاکھوں روپے تنخواہ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ جیسے اندھا بار نے ریوڑی ہیں یعنی ہر ایک کو جتنے مرضی پیسے دے دیں اور وہ جیسے ساکر بن سار صاحب کے دور میں معاملہ آسکود میں لیا گیا تو پیسے واپس دینے پڑے ہیں نیاب نے آگے پیسے واپس لے کر دیئے یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اب بھی یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیوں کا یہ کورپیٹ گورننس کے نام پر جو کھیل کھیلے جا رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے پھر وہاں بیٹھ کے کہنا کہ نیاب نے مانی لانڈری میں ایک بھی ثابت نہیں کیا ثابت کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے چالان سمیٹ ہو جائے تو عدالت میں جا گے آپ نے دفاع کرنا ہے یا ٹی وی چلنے پر دفاع کرنا ہے جیسے رانہ سراؤلوں نے بے حقوق بنایا ہوا تھا یعنی ویڈیو آگئی وہ آگئی یہ چلی گی فردی جنرم تو آئید ہی نہیں ہونے دیتے آپ کو ہم کو سچ بتائیں کہ فردی جنرم آئید کرائیں نا کیس کو چلائیں اور کہیں ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ختم کریں ابھی چھپن کمپنیوں کو کیسز ٹرائل چل رہے ہیں اور آپ کو بری کہیں ہو گیا تو آپ یہ بیٹھے بات کریں آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھا لگتا ہے ادارہ کو ملائن کرتے ہیں نیاب کی طرف سے خاموشی میری طرف سے حیران کون ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جبیل لطیف صاحب نے اپنے ایک کمیٹی میں بیٹھ کے چیر میں نیاب کو طلب کر لیا تو یہ تو انٹرفیرنس ہے یہ ان کی آزادی پہ حرف آنے والی بات ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہونے جی اسمام شہسی جماعتوں کے سبارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ قوم کو مت گمرائی کے طرف لے کر جائیں ہم غلط کیوں رویش کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوئے آپ پیش ہوں جا کے ڈیفینڈ کریں آپ کے میں ثبوت تو کوئی ہے نہیں منی لانڈرنگ میں آپ سب کے سامنے پاتھ ہے حمزہ سے سلمان سلمان سے مریم مریم سے نواز اور وہ اچھا ہو ایک بڑی زبردست بات بڑا بڑی حرام کن بات ہے کہ منی لانڈرنگ میں آپ کے پاس تو ثبوت کوئی نہیں ہے تو آپ کا سلمان شہباز باہر کیا کر رہے ہیں علی عمران باہر کیا کر رہے ہیں اور مسٹر اسحاق دار وہ باہر کیا کر رہے ہیں سارے بھگوڑے ہیں اپسکانڈرز ہے کانون کا بھاگے ہوئے ہیں آپ کم کانون کا سامنے کر رہے ہیں اور شہبازی صاحب آپ نے اپنے بھائی کی انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی وہ انڈرٹیکنگ چارف تیکیز آپ لے کے گئے تھے نہیں اسی ایسے نام اجازل نے کیوئی تھی کہاں ہیں وہ قوم کو وہ بھی جواب دیا کریں نا آپ آکے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ بقیادہ آکے انٹرویو کیا گیا کوئی سوال تیشدہ تھا یا جو کوئی باتیں دی لوگ بات کہہ رہے ہیں لیکن بظاہر جب ایسی باتیں ہوں تو ایسی اکیلے آدمی کے سامنے دو تی نال لوگ بیٹھنے چاہیے جو یہ بات کم از کم کاؤنٹر کر سکیں ایک ہی ناریٹیو اور ایک ہی اپینن آپ بین کر ہو چاہے جھوڑ بول رہا ہو اجازت دیجئے سارے کو کہنے کی اور پیمرہ کی خاموشی حیران کن ہے اس سارے مسئلے میں یقیناً اس معاملے میں کوئی نہ کوئی تو کمپلینٹ دائر کرے گا اس کا ٹرانسکرپ تیار کر کے پیمرہ کے سامنے کے وہ اپنے جو قوانین ہیں کچھ معاملے حدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں آپ اس میں کمنٹ کر رہے ہیں آپ کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں پر تیسرا جو میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب آپ نے پی ایم ایل ایم کی مختلف میں نہیں میں نے تو خود شاہز کا کان عباسی کو سنا میں نے رانہ تنویر کو سنا وہ اٹھارویں ترمیم تو وہ سیکروسینڈ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اس میں ترامیم ہونے چاہیے اور جس طرح بارگین کر کے کیا آپ نے وہ تو ہرے کو پتا ہے شاہز کا کان عباسی بڑی بازدوبر کہتے تھے این ایف سی اوارڈ کے حوالے سے کہتے تھے وفاق پاس بجتا کچھ نہیں ہے تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں اور ہیڈی ناؤن کا پرنسپل ہے کچھ زیادہ لینٹھی کرنے کے ضرورت نہیں تین شعبے آپ کو وفاق کے پاس چھوڑنے چاہیے اگر واقعی آپ فیڈریشن چاہتے ہیں کنفریشن کی طرف مادلے جس بسمون کو بچائیں اور وہ ہے تعلیم صحت اور محولیات ان تینوں کو آپ کو وفاق کی سطح پر اکٹھا کرنا ہے اکٹھا رکھیں ان کو آئین میں فیڈرل ایسللس موجود ہے آپ نے وہ پارٹ ٹو میں مستر کا محبادت کانسل کا کونسپٹ ہی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وجہ کیا تھی رکھنے کی اگر وہ حوید بیزادہ صاحب اس وقت کی پارلمنٹی ڈیبیڈ پڑھ لینا جب وہ آئین ساز اسیمبلی بنی اور آئین بنایا آپ کہتے ہیں آئین کو اثر جکل میں بحال کیا اثر جکل میں بحال کر دیا خلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ٹھاروی ترمیم کے ذریعہ آپ لوگوں نے آپ اس ملک قوم کا سوچیں فرنمنٹر رائیڈ سے ہمارے سارے یہ ساری جنرین پرویجنل یہ فرنمنٹر رائیڈ سے نگیڈ کرتی ہیں یہ بیسک سٹرکچر کو چھیڑا ہے آپ نے وہ علیہ دا بات ہے سبیمور کے سامنے کھل کے یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں لیکن اب پریکٹیکل میڈی آگئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھنا ہے سوشل کانٹریکٹ ہے لیونگ ڈاکومنٹ ہے کانسٹیچوشن اور اس میں ترمیم حالات اور واقعات کے سامنے رکھ کے کی جا سکتی ہیں اور آج بھی کی جانے چاہیے اس پہ اور یہ موقع ہے آپ کے سامنے ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کرونا کے آؤٹ بریگ میں کیا آل ہوا وفاق کچھ کہہ رہے ہیں سبے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پوری طرف دنیا میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں قوانین بنایا گیا اور ہمیشہ وفاق کالانکہ سٹیٹس کو زیادہ اختیار ہیں امریکہ میں دیکھ لیں انگلنڈ میں دیکھ لیں ہر ایک کو اپنے طور پر کرنے کا اختیار موجود ہے لیکن نہیں وفاقی سطا پر نیشنل ہیلتھ سرویسز ان کی اپنی ہیں پھر آؤٹ بریگ کے حوالے جو فیصلے فاق نے کی ہے جب مثال کے طور پر پریزنڈ ڈرام نے کی ہے تو وہ فیصلے مانے گئے ہیں ہمیں بھی یہاں سوچنا ہے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے فلیکسبلیٹی پیدا کریں اور پیپلز پارٹی یا کچھوں کے ایجنڈے پر بظاہر میں بات کر رہا ہوں نیب میں اگر ترمیم ہونی ہے تو اٹھارویں ترمیم کی امیوی ترمیم ماننی جائیں گی وہ بھی ڈسکس ہوں گی تو اگر ایسا ہے نا تو پھر نیا آرڈینس ہی آنا ہے بل کوئی نہیں آنا نیب کا نیب میں بل کے ذریعے کوئی ترمیم نہیں آنے کوئی نیشنلس ہے پہلے آرڈینس آئے گا اس آرڈینس بھی اگر بل میں شکل میں پاس کرنا ہے تو اس پہ بیٹھ کے پھر اٹھارویں ترمیم میں پھر سارا جو کوئی بارگین کی بات نہیں ہو رہی کوئی اینوروں کی بات نہیں ہو رہی صرف ہو رہی ہے قانون کا اصل شکل میں اطلاق اجازت دیجئے گا بہت شکریہ